ایو ناس افضل ایک صحابی حضور کی باقعہ میں آئیت کی آسکتہ وہ کون سا شخص ہے جو سب سے افضل ہے جس کا وقام مطبعہ سب سے اعلیٰ ہے کیا تصمیح پھانے والا کیا چندہ پہ بیٹھنے والا کیا مراقبہ کرنے والا کیا صرف اللہ و اللہ کی زمینے پانے والا میرے آقا کے صحابی نے ہم سے پوچھا ایو ناس افضل کون سا شخص مسلمانوں میں سے افضل ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جو سائدان مسئلہ پہ چھاکے پیٹھتا ہے جو سائدان تصمیح پھانے والا پہتتا ہے جس کی طاجر کی نماز قدار نہیں ہوئی جو حسطان حج پہ جاتا ہے جو حسطان اندرہ پہ جاتا ہے جو سمع و بروہ کی صحیح کرتا ہے جو ایو ناس ستہ میں جانے والا خانتا ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ تصمیح پھانے والا حصل ہے یہ چندہ پہ بیٹھنے والا حصل ہے یہ بلاختہ کرنے والا حصل ہے یہ تحجب کرنے والا افضل ہے یہ افضل حج پہ جانے والا افضل ہے یہ سروہ بنواتی صحیح کرنے والا افضل ہے نہیں میرے آقا نے شاہد ہوا المومن جو جانو فی سبی نجلائی مرمانے ہی اور سروہ وہ مومن افضل ہے جو اللہ کے رسلے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے میرے آقا نے کہا جاتا ہمارے وہ کون سا مومن افضل ہے جو اللہ اس کے رسلے میں اپنی جان اسے اور مال سے جہاد کرتا ہے مطلب کیا نکلا ہے میں آسان اس طور حاضر کے حوالے سے دریجل کی تشریف کرتوں میرے آقا فرما رہے ہیں چاہے بس بھی اٹھا دو چاہے چلے میں بینٹ دو چاہے اپنے پاک دو لیکن جب بات دیم کیا جائے جب بات بیتن مقدس کو عداد کرانے کیا جائے جب بات مسجد اقصال کی عباوت کیا جائے اور جب مسلمان سبوں پھلی پھلیت کا شکاہ ہو رہا ہو آسان مسلمانوں کا خون پھائے جا رہا ہو پھر تصمیم تھانا افضل نہیں ہے اپنے مسلمے پہ بیٹھ کے سب دعا کرنا افضل نہیں ہے بلکہ حضور میں فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا اور جہاد کرنا یہ افضل ہے اپنے مسلمانوں کو حضرت ملے گی تو جہاد کیسے ملے گی؟ جہاد سے جد ملے گی تو میرے آقا کہ ایک اور سمانے عدیشان سنو حضوری حدیث موقع ہے میرے آقا ہم آتے ہیں اِنَّلْ جَنَّتَ تَخْتَ زِلَالِ سُّیُونَ جَنَّت یہ نہ سمجھا سا جیس کو اِنَّلْ جَنَّتَ تَخْتَ زِلَالِ سُّیُونَ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے صحیح زندگی تصمیم تھائی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ملاقبتوں کو ہماری تاجر تمہارا صوت اس نے پرانتوں میں مقام میں دیا اور تم سینہ جندت میں چلے جاؤگے سنو میرے آقا ہم آقا ہم آئے اِنَّلْ جَنَّتَ تَخْتَ زِلَالِ سُّیُونَ جَنَّت تَغْوَالُمُ کے سائھ کرنے ہے جنت کہاں ہے یہ ہوتڑ یا تمہارے اِنَّلْ جَنَّتَ تَخْتَ زِلَالِ سُّیُونَ بے شک جنت تَغْوالُ کے سائھ کرنئی تے ہیں اور اس لتا کر ببانے دواء گیا تو یہ بات کہنے میں میں کوئی شمِ محدث نہیں کرتا اور اس میں جنتotteالبانہ کی پاک گھڑیوں میں وہ امرج سرے آگ کہتا ہوں اور بسرے ہمبر کہتا ہوں حتیٰ کی عزتی قسم یہ دنیا کی میں تو اتنے بھی اسلامی مبالک ہیں ستاوز اسلامی مبالک ہیں سبراہان ہیں اور ایک ہے وہ مجاہد وہ ہمارس کا مجاہد جس سے کفار کو تگلی کا نا جنا چاہے ہوا ہے نہودیت جس کا نام سوچ کے تھر تھر کامپنش ہو جاتے ہیں میں حتیٰ کی اسلام کی قسم اٹھا کی کہتا ہوں یہ جو ابو عبیدہ ہے یہ سارے اسلامی مبالک ہیں یہ جتنے سبراہان ہے ابو عبیدہ کی چوتی کے برابر بھی نہیں ہے جو مجاہدین اسلام کا سبراہ ہے جو مجاہد اسلام ہے اس وقت جو فلسطین جنگ ہو رہی ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے یہ کونسی جنگ ہے اسلام اور کفر کی جنگ ہے اگر قرآن اٹھا کے دیکھئے اللہ توفیق نے قرآن پڑھو جب آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کیا بھماتا ہے یہ یہودی اور عیسائی تمہارے تمہارے دوخی ہیں تمہارے دوخی ہیں تمہارے دشمن ہیں تو پھر